جو اگلی ٹرین بنا رہے ہیں سپیڈ کی لائٹ سے بھی زیادہ تیز اگلی ٹرینز ڈیویلپ ہو رہی ہیں ہم نے دیسی مریوں کی حبلیں ان کو انڈے لیں گے کشتی آگئی ہے پہنچ گئی ہے اور وہ ڈرلنگ شروع کر رہی ہے لگ تو رہا گیس ہے لیکن ہو سکتا گیس لیگ کر گئی ہے تو میں پتہ نہیں کہ لیگ کی ہے یا وہاں اسلام اور رہونیات ہے سوری روحانیات مجھے بھی تک بتانا پڑتا ہے کہ میں پرائی مریس ہوں اسلام علیکم خبری ٹی وی ڈوٹ نیٹ کے ساتھ میں ہوں زہدہ رہا امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے ناظرین وزیراعظم عمران خان کو اقدار میں آئے ساڑھے تین سال کا عرصہ ہو چکا ہے لیکن جو وزیراعظم اقدار میں نہیں آئے تو اس سے پہلے کی وزیراعظم میں اور آج کی وزیراعظم میں کیا فرق ہے اس میں یہ فرق ہے کہ جب اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے وزیراعظم عمران خان کنٹینر پر کھڑے ہو کر تقریریں کیا کرتے تھے تو فیل بدی بولا کرتے تھے بہت اچھا بولا کرتے تھے تو اسی امپریسیف تقریریں کیا کرتے تھے کہ ہم ان سے امپریس ہوا کرتے تھے میں دعویوں کیلئے بات کر رہی بولنے کی بات کر رہی ہوں کہ بولتے بہت اچھا تھے وزیراعظم عمران خان صاحب لیکن جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں تو وہ زبان ان کی تھوڑی سی فیسلنا شروع ہو گئی وہ فل بدی جو بولا کرتے تھے وہ فل بدی کا ورڈ کہیں چلا گیا ہے زیراعظم صاحب یہاں شاید زیادہ سوچ کے بولنے لگ گیا ہے لیکن جب وہ پوزیشن میں ہوتے تو دھڑا دھڑ تقریریں کیا کرتے تھے لیکن اب جو ہے ان کی زبان اکثر فیسلتی رہتی ہے کہ میں نے کیا کہنا ہے کب کہنا ہے اور ورڈ تو غلط اکثر ہی بولتے تو آج ہم بتاتے ہیں کہ زیراعظم عمران خان صاحب کی کب کب زبان پیسلی زیراعظم عمران خان کی زبان ایک دفعہ پیسلی زیراعظم عمران صاحب نے کہنا تھا کہ سپیڈ کی لائٹ سے جو ہے جو بلی کی جو ہے ٹرینیں تیار کریں حالانکہ سپیڈ کی لائٹ نہیں ہوتی لائٹ کی سپیڈ لائٹ کی سپیڈ کی طرح کی ٹرینیں جو ہے تیار کی جاری ہیں ایک دور پر وزیرا زمنان خان صاحب نے کہا کہ دیسی مرگوں کو ہم انڈے دیں گے تو دیسی مرگوں کو آپ نہیں انڈے دیں گے مریاں خود انڈے دیتی ہیں اور وزیرا زمنان خان صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ اسلام رہونیت ہے رہونیت وہ جب سننے والے تو وہ اگدم پریشان ہوگی کہ اسلام کو یہ کیا کہہ رہے ہیں تو اگدم کہتے ہیں سوری اسلام روحانیت کا نام ہے تو وہ اکثر اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں جسے ناظرین کو ہنسنے کا موقع ملتا رہتا ہے کبھی وہ جرمنی کی سرحدیں جاپان سے ملا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں یورپ کے بارے میں بہت جانتا ہوں اور یہ ایک بات ان کی بڑی مشہوری تھی کہ وزیرا زمنان خان صاحب کہتے تھے کہ مجھے خود بتانا پڑتا ہے بار بار کہ میں وزیرا زمنان خان صاحب ہوں تو یہ اس سے بڑا جو قوام کے لیے دنیا کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارا وزیرا زمنان خود کہہ رہا ہے کہ مجھے خود بتانا پڑتا ہے کہ میں وزیرا زمنان پاکستان ہوں اور ایک سوال کیا جاتا ہے کہ آپ اپوزیشن میں زیادہ آسان اپنے آپ کو محسوس کرتے تھے یا حکومت میں آکے لیکن وہ کہتے ہیں حکومت کرنا زیادہ آسان ہے لیکن وزیرا زمنان خان کی تقریریں دیکھ کے ورز دیکھ کے ایسا نہیں لگتا کہ حکومت کرنا بہت آسان ہے حکومت کرنا میرا خواہ سے خان صاحب کے لیے زیادہ مشکل بن گیا کیونکہ اپوزیشن میں تو ان کے پاس لفظوں کا امبار ہوا کرتا تھا جو بولنا چاہتے تھے وہ بول سکتے تھے اب ان کی لفظوں کی تھوڑی سی جو یا تو ڈکشنری کم ہوگی یا پھر جو ارد گرد کے مشیر ہیں ان کو کس صحیح رہنمائن دیتے تو زبان تو فسلتی رہتی لیکن وزیرا زمنان خان کے ٹویٹس بھی فسلتے رہتے ہیں کیونکہ وہ اکثر ٹویٹس بھی غلط کر دیتے ہیں پچھلے سال جو انہوں نے انڈین پولیس کے خلاف کوئی ٹویٹ کیا اور وہ فورن ڈلیٹ کر دیا جاتا ہے تو وہ ٹویٹ ڈلیٹ کر دیا گیا تھا اور انڈین عوام کی جانب انٹرنیشنل میڈیا کے طرف سے اس ٹویٹ کو ایک نون سیریس کہا گیا تھا کہ زیرا آزم ایک ایسی ٹویٹ کر رہا ہے جس کا کوئی تک نہیں ہے کوئی سر پیر نہیں ہے کوئی سچ پر مبنی نہیں ہے تو یہ جب تمام باتیں سنیں گی جب انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو اٹیک کیا اور عوام نے انڈین عوام نے اس پر ریکشن دیا تو زیرا زیمران خان صاحب نے وہ ٹویٹ ٹویٹ کر دیا تو ابھی دوہزار اکیس پچیس دسمبر کو زیرا زیمران خان صاحب ایک اور ٹویٹ کرتے ہیں برفانی چیتوں کی ویڈیو شیئر کرتے ہیں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے وہ چیتیں ہیں تو آپ اپنی سپین پر دیکھ بھی سکتے ہیں زیرا زیمران خان صاحب نے کیا ٹویٹ کیا اور اس پر کیا کیپشن دی تو پچیس دسمبر کو یہ ٹویٹ کیا گیا لیکن آج جو ہے اس ٹویٹ وہ بھی جھوٹ نکلا کیونکہ وہ گلگت بلتستان کی تصویر نہیں ہے وہ دوزار بیس کی ایران کی کہیں کی تصویر ہے اب ایران کا وہ ٹویٹ بھی آپ میری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ فارسی میں لکھا ہوا ہے تو اس پر جو ہے اس ٹویٹ کو لے کر سوشل میڈیا پر ایک واویلہ میچ گیا کہ زیرا زیمران خان صاحب کوئی بھی ٹویٹ کرتے ہوئے بلا سوچے سمجھے بلا تحقیقے کیوں ٹویٹ کر دیتے ہیں جب آپ کو پوری انفارمیشن نہیں ہے یہ اٹھگر جو سوشل میڈیا کی ٹیم زیرا زیمران خان صاحب نے رکھی ہوئی یا وہ بھی پوری جیسے کپتان باقی ٹیم کابینہ کی فاری رکھی ہوئی تو سوشل میڈیا کی ٹیم بھی فاری ہے کہ وہ زیرا زیمران خان صاحب کو نہیں بتاتی کہ آپ نے یہ ٹویٹ کرنا ہے یہ ٹویٹ نہیں کرنا اور اس کی کیا حقیقت ہے کیا صداقت ہے وہ شاید یونیکنس کے چکر میں جلدی سے ان کو بتا دیتے ہیں کہ سر آپ یہ ٹویٹ کر دیں یہ نہیں دیکھتے کہ پیچھے سچ کیا ہے تو اس پر جو سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کا سلسلہ جاری ہے تو ٹرولنگ اس لیے کی جاتی ہے غلطی مجھ سے بھی ہوتی ہے غلطی سکرین کے اس پار لوگ بیٹھوں سے بھی ہوتی ہر کسی سے ہوتی ہے زندگی میں کوئی بھی انسان جو ہے پرفیکٹ نہیں ہوتا خطا کا پتلہ انسان لیکن ہماری غلطی شاید اتنی کاؤنٹ نہیں ہوتی یا دوسری جو سکرین کے ادھر عوام بیٹھی اس کی بھی غلطی اتنی کاؤنٹ نہیں ہوتی لیکن وزیرا زیمران خان صاحب کے غلطی کاؤنٹ ہوتی کیونکہ وہ جس عہدے پر بیٹھے ہیں جہاں وہ جس عوام کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو وہ ان کا عوضہ اس بات کی زیادت نہیں دیتا کہ وزیرا زیمران خان کی زبان پسلے یا وزیرا زیمران خان کا ٹویٹ پسلے کیونکہ ان کا ایک ایک ورڈ جو بھی وہ بولتے ہیں اس کو وہ کاؤنٹیبل ہوتا ہے اس کو لوگ دیکھتے ہیں کہ وزیرا زیمران خان صاحب نے یہ بات کیوں کی اور جب یہ ٹویٹ کر دیا گیا ہے تو انٹرنیشنل لوگوں کو میڈیا کو بھی کہ ٹولنگ کے لیے بات مل گئے تو ہم اپنے مذاق کا موقع خود دیتے ہیں اور ہماری زندگی میں جو مسئلے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر وہ ڈیسکس ہونے کی بجائے اس کی ٹولنگ شروع ہو جائے گی وزیرا زیمران خان صاحب نے یہ ٹویٹ کیوں کیا جس ملک کا وزیر آزم کا جنرل نالیج اتنا کمزور ہوگا تو اس عوام کا کیا حال ہوگا اس عوام کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہوگا اس میں عوام بھی جو ہے نا پھر پیستی ہے تو وزیرا زیمران خان صاحب سے یہی کہیں گے ہم آپ کا احترام کرتے ہیں کیونکہ آپ جس سیٹ پر بیٹھے ہیں ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے لیکن جب آپ کچھ ورڈز بولتے ہیں ٹویٹ کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں اس پر ذرا غور کر لیا کریں اور جو گرد کی ٹیم بیٹھی ان کو بھی ذرا کہیں کہ ہوش کے ناخل لیں کہ مجھ سے ایسے ٹویٹس اور ایسی باتیں نہ کروایا کریں کیونکہ انہوں نے پھر برداشت نہیں کرنا برداشت آپ نے کرنا ہے انگلی کس پر اٹھے گی وزیرا زیمران خان صاحب پہ اور ابھی بھی وہ ٹویٹ موجود ہے ابھی بھی اس ٹویٹ کو ڈلیٹ نہیں کیا گیا تو اگر آپ کو پتا چل چکے ہیں کہ وہ دوہزار بیس کر دیں تو اس کو ڈلیٹ کر دیں میرا خیال ہے ڈلیٹ کرنے میں بھی بیستی تو ہوگی لیکن اتنی نہیں ہوگی جتنی معیود رہنے پر ہوگی تو اپنی ٹیم کو کہیں وہ ٹویٹ ڈلیٹ کر دیجئے تو خان صاحب زبان کو اور ٹویٹس کو جب تھوڑا سا فوکس کا ناشر کر دیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ